اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے سینٹ کا اجلاس جاری ہے وزیر داخلہ موسی نقوی اظہار خیال کر رہے ہیں سارے اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو نے مل کے کیا ہے دہستگر تنظیموں نے مل کے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں خواجہ عاصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو اس کے لیے بھی ایک خلاف سادش ہے ہم حد امکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح آپ نے کہا ہم ان کو ان بورڈ کریں گے کل اس کی ایک کاوش تھی اور اگر آپ فیڈبیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائیے اس کا بندوبست کریں گے بہت شکریہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے وزیر داخلہ موسی نقوی اظہار خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 26 اگس کی رات جو کچھ بھی ہوا وہ پوری پلاننگ سے ہوا ہے دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے جو بندوق اٹھائے گا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی باتچیت نہیں کی جائے گی اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے بھی بارہاں اس حوالے سے کہا گیا ہے انہوں نے بھی صاف واضح کر دیا ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا ہے اس کے ساتھ تو باتچیت کی جا سکتی ہے لیکن جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اس کے ازائم کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے ناپاک ازائم کو تو پھر ان کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہوگی اب سے تھوڑے در پہلے سینٹ کے اجلاس میں وزیر داخلہ موسی نقوی کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ان کے جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ چھبیس اگس کی رات جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری پلاننگ اور ریکی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ نورمل نہیں ہے دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جو بندوق اٹھائے گا اس کے لیے کارروائی کی جائے گی بلکل اس متعلق آپ کو بتائیں کہ زیدہ اکلا موسی نقوی کا اظہار خیال کہا گیا کہ چھبیس کی رات کو جو کچھ ہوا وہ باقائدہ طور پر پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے اور جو بھی دہشتگرد ہیں ان سے ہاتھ نہیں ان کا کلا کما کرنا ہے ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے وزیر آزم شہبال شریف نے بھی اس متعلق بازے کیا کہ دہشتگردوں کو ان کے انجام تک پہنچا جائے گا بلوچستان میں ہم قائم ہو کر رہے گا کورٹا نے بھی تفصیلی بریفنگ دی وزیر آزم کے اس متعلق ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ موسی نقوی کا اپ سے کچھ ہی دیر پہلے سارے خیال بندوق اٹھانے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے وزیر داخلہ موسی نقوی کی جانب سے یہ بازے کیا گیا کہا گیا کہ چھبیس اگس کا واقعہ دہشتگرد تنظینوں نے مل کر کیا ہے ایک مناصم پلیننگ کے تحت یہ واقعہ رونما ہوا دہشتگردوں کے عبرات کا نشان بنائیں گے تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد ملیں گے موسی نقوی نے یہ بازے کیا